السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج دس رمضان المبارک ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج ہی کے دن دس رمضان المبارک سن ترانوے ہجری میں ایک سترہ سالہ نوجوان محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تھا جس کی وجہ سے سندھ باب الاسلام قرار پایا نور اسلام کی ابتدائی کرنے اسی عظمت قدہ میں اتری اور اہل سندھ کو احترام انسانیت رواداری فراخدلی فیازی بے تعصوبی اور معاشرتی انصاف جیسی عالی و عرفہ اسلامی اقدار سے مستفید ہونے کا موقع ملا محمد بن قاسم نے ایک بہن کی آواز پر لبیک کہا اور انہیں آزاد کرانے کے لیے عرب سے سندھ کا سفر کیا محمد بن قاسم ایک تلسماتی شخصیت رکھتا تھا محمد بن قاسم کی فوج اور انتظامی کامیابی بر سغیر ہند کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک سنہری باب ہے محمد بن قاسم خدا داست صلاحیتوں سے مالا مال ایک ماہر لیڈر تھا دشمنوں کے لیے فولاد اور دوستوں کے لیے نرم دل تھا محمد بن قاسم سترہ سال کا ایک قابل جرنیل تھا وہ ایک عظیم جنگجو اور ایک اچھا منتظم تھا محمد بن قاسم کی یہ تاریخی فتح مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے محمد بن قاسم محمد بن قاسم موسیقی